یکا یک زبردست جلزلہ آیا خدا کا ایک فرشتہ جنت سے اترا اور قبر کے پاس آیا اور قبر کا پتھر الگ کر کے اس پر پیٹ گیا اس کا چہرہ بجلی کی مانند روشن تھا اور لباس برف کی مانند شفاف تھا فرشتے کو دیکھ کر پہرے دار دھر دھر کا اپنے لگے اور مردے کی مانند ہو گئے سبت کے دن مریم مقدلینی یعقوب کی ماں مریم اور شلومی نے خوشبودار سیال خریدا تاکہ جا کر یسو کے جسم پر ملیں لیکن جب انہوں نے آنکھیں اوپر اٹھا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ پتھر جو بہت بڑا تھا ایک جانب پڑا ہے جب وہ قبر کے اندر گئیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ایک نوجوان لمبا سفید لباس پہنے ہوئے دائیں جانب بیٹھا ہوا ہے اس نے ان سے کہا ڈرئیے نہیں آپ لوگ یسو ناصری کو ڈھون رہی ہیں نا جو سلی پر چڑھائے گئے تھے وہ جی اٹھے ہیں وہ یہاں نہیں ہیں دیکھئے یہی جگہ ہے جہاں ان کو رکھا تھا جا کر ان کے شاگردوں بلکہ پترس سے کہیے کہ یسو آپ لوگوں سے پہلے ہی گلیل پہنچ جائیں گے وہاں آپ لوگ ان کے دیدار کریں گے جیسا کہ انہوں نے آپ لوگوں سے کہا تھا قبر سے لوٹ کر مریم مقدلینی یو انہ اور یعقوب کی ماں مریم نے یہ سب گیارہوں اور دوسرے شاگردوں کو بھی بتایا اور جو دیگر عورتیں ان کے ساتھ تھیں انہوں نے بھی رسولوں سے یہی کہا لیکن انہوں نے ان سب باتوں کو بے بے قوفی سمجھا اور عورتوں کی بات پر یقین نہیں کیا پترس اور وہ دوسرا شاگرد قبر کی جانب چل پڑے وہ دونوں ساتھ ساتھ دوڑے دوسرا شاگرد پترس سے آگے نکل کر پہلے قبر پر پہنچا اس نے جھک کر یہ دیکھا کہ کفن کی پٹیاں پڑی ہوئی ہیں لیکن وہ اندر نہیں گیا شمون پترس اس کے پیچھے پیچھے آئے اور سیدھے قبر کے اندر گئے انہوں نے دیکھا کہ پٹیاں پڑی ہوئی ہیں اور یسو کے سر پر جو رومال بندہ تھا وہ پٹیوں کے ساتھ نہیں بلکہ دوسری جگہ تے کیا ہوا الگ رکھا ہے تب وہ دوسرا شاگرد بھی جو قبر کے پاس پہلے آیا تھا اندر گیا اور اس نے دیکھا اور یقین کیا کیونکہ وہ اب تک مذہبی کتاب کی تحریر نہیں سمجھ پائے تھے جس کے مطابق یسو کا جی اٹھنا ضروری تھا اس کے بعد شاگرد اپنے گھر لوٹ گئے موسیقی